تو پاکستان کے پاکستان کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال کا خواب تھا کہ اقبال کا آئیڈیا تھا کہ الگ ملکوں میں چاہتے ہیں اگر آپ سچ بات پوچھیں تو جو شخص یہ کہا ہے کہ چین و عرب ہمارا سارا ہجوستان ہمارا وہ ایسی بات ہے شیر کیسے کہنا چاہتے ہیں وہ شیر سے ہٹھا رہی ہو وہ تو تو سب چین و عرب تک ہمارا ہندوستان کو بتایا ہے یہ سارے بٹھ خمالے ہیں کسی انین ڈیڈر نے یا کسی انین نے آج تک ایسی بات کری ہندوستان کے لئے نہیں چیسوا ہے اگر کسی بادشاہ نے سب سے بڑھا ٹریبیوٹ انڈیا کو دیا ہے تو شاہ جان نے اور نور جان نے دیا صاحب شاہ جان نے اپنا مہر بنا جا اور داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک پڑی بھاری آرٹس تھی شیر دیکھو جو میں بتا رہا ہوں گھر فردوس بروے زمین است ہمین است اگر دنیا کے پڑھے پر جنت ہے تو یہ ہے وہ آپ یہ بتائے یہ سب بہترین بادشاہ ہندوستان کے لئے کون ہو سکتا ہے جس نے ہندوستان کو جنت کیا کتا کتا ڈیووشن ہوگا کتا رہا ہوگا ہندوستان صاحب ایسی بات کے روشن اور اسی کے مقابلے میں راہر کے لئے نوجہان کہہ گئی جو بات ہاتھ تک کسی ہندوستان کی کسی ہاتھ میں نے ایسی بات پکھنے جو بھی فارسی کا شیر ہے نوہر از جان برابر خریدا جان دا آدم دیگر جنت خریدا نوہر ان کو اتا پسدتا وہ مری بھی نوہر نہیں بہت شریف صاحب تو اس شیر کا مطلب یہ ہے اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ لہور لہور کو میں نے خریدا اپنی جان دے کر سا آچھا آچھا میں نے جان دے کا مطلب یہ ہے کتا زبردست یہ آئے کہ میں اس کو اپنی جان سے بھی خرید دوں جان کوئی چیز کی مریوہ جان سے بھی خرید دوں اور جب میں مری ہوں تو پھر دوسری جنت بھی دیتا جان دا آدم جان دی تو مجھے بہت جنت بھی لیکن جب تک میں مرکہ تھی تو پھر بھی نہیں جنت تھی آچھا 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 جان دا آدم اور وہ سب یہ چیزوں کو بھول دی رہا ہے جی اب آپ یہ بتائیے صاحب کہ میں نے پاکستان کوئی دفعہ دکھے پھیجا تھا کہ میں نے جنتی ابھی تلکی ساتھی اور دوارے پڑھی ہو اور دوارے پڑھی ہو مہن جو داروں چا تھا یہ ہندوستان جس کو کہتے کہ خیتے پہ یہ ایک صرف یہ سویدائی جگہ تھی سارے ہندوستان کیونکہ آپ کو اس زمانے کی کوئی بردنگ کوئی چیز ہندوستان میں نیمت کی مہن جو داروں میں تو باستہ تو بیرزیم میں ایسا بھی بتیو منٹ جو ہوتا تھا تو دامبر اس کو کہتے تھے کوئی چیز کی بندی کیا بندی نیمت کی جن 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 اسفالت انگریز نے وہ بیٹیو بتیو ہوتا تھے اور انگریز نے کوڑڈ تار کوڑڈ تار تو وہ استعمال ہوئا تھا وہ آپ اسی پہتے ہو مہن جو سات دفعہ وہ سٹی بیٹھ گئے گا. سات دفعہ بیٹھ گئے گا. تو جیرز میں جب ایکسیویشن ہوا ہے تو آپ کو سٹی جیرز میں بیٹھ گئے گا. تو سوال دیچھے خرابتا پانی آ جاتا تھا تو بھی سٹی بیٹھ گئے گا. آپ بتائیے اس سمانے میں جہاں سے گہو جاتا تھا. سل سے. وہ پڑھے پڑھے بٹی کے جارز میں جاتا تھا. سیپ سے جاتا تھا. اور وہاں سے اس میں کولٹار سیریہ میں ایک تہاں پر کولٹار جو تھا یہ بٹیمن یہ زمین کے طریق پر تھا. اندر نہیں جاتا. تو وہ بھرک کے ان کو وہاں سے بیدا جاتا تھا. جو استعمال کہہ جاتا تھا مہنجداروں میں to control the sea pitch. تو ساکتے ہیں؟ یہ تو پاکستان وہ تو اس چیز کو اچھالنا تھی ہے کہ اگر کسی ہندوستان میں کئی سیویلیزیشن تھی تو وہ مہنجداروں میں تھی اس کپے میں تھی. گنگا جمنا کے کنارے پر آپ نے ایک شہر بتا دیجئے مجود زمان اندرس کے کنارے پر ہے. مٹھی بہت زبردست زرخیز مٹھی ہے. بہت دیپ، بہت گرین، بہت مویسٹ اور پھل اور سبزیاں بین تھا مٹھی. کہا ہم نے تو خود برماد کر دیا نا اس وقت ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان پر جب انگریز گئے ہیں تو منڈ گمری کے ذاکے میں ریل ریل آئیں دونوں طرف سنا ہے میں نے فارمز تھے سفروٹ کے فارمز. اور ان فارمز کے جو اونر تھے وہ انگریز میں ہوتا تھے. پھراہ مشہور دام ہے وہ جیم جیلی وغیرہ ایسی چیزیں بناتے تھے. تو وہ جب انگریز جانے لگے تو پاکستان میں ایک فیملی تھی مرات بڑی کی. سر مرات بڑی. انہوں نے وہ خرید. ان انگریزوں تو وہ خرید دیا سا. اور پہتری جیم اور جلی جو بنتی تھی وہ سر مرات بڑی کی فیکٹری کی ہوتی تھی. یہ شروع شروع آپ تو پیدا میں نہیں ہوں گے جب. تو وہ بھاگ جیلی. پھر پہلی دفعہ انہوں نے عام جو ہوتا تھا اس کو تن کیا. اندرستان میں تن نہیں ہوتا تھا جہاں تن کیا تھا. سارے بغیشیں برباد کرتے ہیں. سب کچھ کہاں گیا پھر. ایسی سبردت بغی چیتے میں کہا پھر کیا بتا ہوں. انگریزوں کو لگائیں. سر مرات بڑی کبھی نہیں کوئی جانتا. مجھتے بڑا دنیا تھا وہ. سارے بڑا دنیا میں. آجھو. مجھتے بڑا دنیا مجھے یا ایسا most. وہ صاحب اس کا جو ڈریس ہوتا تھا وہ کوٹ پتون میں میں نے ہاں تک نہیں دیکھا اس کا سروار ہوتی تھی لگمہ تک ہوتا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک چوگا پہتے تھا اور ایک خاص حسم کی ڈرکش کیا پہتے تھے زندن گیا ہے تو اسی حضر پہ جاتے تھے عید میں جن لوگوں نے ہی چی کوکڑا ہے موسیقی